یہ کہانی ہے لیسا نامی ایک لڑکی کی جس کے گھر ایک دن کسی آدمی نے خوش کر اس کی مام کو بری طرح سے کار ڈالا تھا لیسا نے اپنے آپ کو چھپا کر اپنی جان تو بچا لی لیکن اس دن کے بعد وہ ڈری سہمی رہنے لگی لیسا کے ڈیڈ نے جس سے دوسری شادی کی تھی یعنی لیسا کی سٹیپ مدر انکر ویا لیسا سے کچھ اچھا نہیں تھا آر بتا اس کی یعنی بیٹی لیسا کی سٹیپ سسٹر اس کے ساتھ کافی اچھی تھی لیسا اپنی سٹیپ سسٹر سے بھی گھل میں نہیں پائی لیسا نے اپنا زیادہ ٹائم قبرستان میں بتانا شروع کر دیا جہاں اس کی مام کی قبر تھی وہ یہاں ایک جوان لڑکی کی قبر پر بیٹھ کر اس سے اپنے دکھ بانٹا کرتی تھی جو لڑکر کافی پہلے مر گیا تھا جب وہ زندہ تھا تب وہ ایک میوزیشن ہوا کرتا تھا اس لڑکے کو جس لڑکی سے پیار ہوا اس نے اسے دھوکہ دے دیا اس کے گم میں وہ اسی قبرستان میں آ کر بیٹھا ہوا تھا کہ رات میں توفان میں چمکنے والے گرین کلر کی بجلی اس پر آ کر گر جاتی ہے اور ایسے وہ مر جاتا ہے اتنے سالوں میں لیسا وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کی قبر پر آ کر اس سے باتیں کرتی تھی دکھایا جاتا ہے کہ آج لیسا نے اپنی سسٹر کے ساتھ ایک پارٹی میں جانا تھا پھر وہ پارٹی میں آ جاتی ہیں جہاں اس کی بہن اپنے فرین کے ساتھ بیزی ہو گئی تھی اور لیسا یہاں اکیلی ادھر ادھر دیکھتی ہے یہاں ایک لڑکا شرارت میں اس کے جو اس میں کچھ ملا دیتا ہے اور اس کے ساتھ بتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے تب لیسا اس سے بچ کر وہاں سے بھاگ آتی ہے اپنے ساتھ ہونے والے اس واقعے سے وہ بہت زیادہ دکھی تھی وہ اس لڑکے کی قبر میں بیٹھی ہوئی دکھ میں کہتی ہے ایک آج تم میرے پاس ہوتے یہ کہہ کر لیسا اپنے گھر آ چکی تھی اور بیچے دکھایا جاتا ہے آسمان میں آج دوبارہ سے گرین بادل چھائے ہوئے ہیں وہ اپنے گھر آتی ہے اسے ابھی بھی اتنا غصہ آیا ہوا تھا کہ اس نے اپنے گھر کا ایک میرے تک توڑ دیا تھا اور اس کے ایسا کرتے ساتھ ہی ہم آسمان سے گرین بجلی کو قبرستان میں گرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ بجلی اسی لڑکے کی قبر پر گری تھی جس سے لیسا باتیں کیا کرتی تھی اور وہ لڑکا زندہ ہو چکا تھا جس کی قبر ابھی کسی کو نہیں ہے دکھایا جاتا ہے کہ لیسا کی سٹیپ مدر اسے بہت ڈانٹتی ہے کیونکہ رات میں اس نے گھر کا شیشہ توڑا تھا اور وہ اس شیشے کے پیسے مانگتی ہے حالانکہ لیسا تو کوئی جوب بھی نہیں کرتی اس کے ڈیڑ بھی اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتے اور ایسے لیسا کو نقصان بھرنے کے لیے ایک پارٹ ٹیم جوب کرنی پڑتی ہے جب وہ گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ سب لوگ کھانا کھا چکے تھے اور وہ لوگ مووی دیکھنے کیلئے جا رہے تھے لیسا کی بہن اس سے بھی ساتھ چلنے کو کہتی ہے لیکن لیسا تھکے ہونے کی وجہ سے انہیں منع کر دیتی ہے اور ان کے جاننے کے بعد وہ خود ایک ہورر مووی لگا کر بیٹھ جاتی ہے اس وقت اچانک اس کے گھر میں کوئی گسہ آتا ہے جو لیسا کوئی بھوت یا زومبی لگ رہا تھا اس سے بچنے کے لئے وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھاگتی ہے اور آخر میں چھت پر چڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے جس پہ چڑھنے میں وہ ناکام ہو چکی تھی اور گرتی ہے اسے بھوتیا آدمی کے اوپر جس کے اندر سے ایک گرین کلر کا گندہ لگ وڑ نکل کر لیسا کے اوپر گر جاتا ہے لیسا اسے پہچان نہیں پا رہی تھی تب وہ لڑکا اسے اشاروں میں بتاتا ہے کہ میں وہی کبر والا آدمی ہوں جس سے تم بادے کرتی تھی اور میں تمہاری اسی وشک کی وجہ سے زندہ ہوا ہوں جس میں تم نے بولا تھا کہ کاش تم میرے پاس ہوتے لیسا وہ ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن سمجھنے سے زیادہ ضروری تھا اس آدمی کو نہ لانا کیونکہ اس کے اندر سے بہت زیادہ گندی سمیں لارہی تھی ہم یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں کہ اس آدمی کا ایک ہاتھ نہیں ہے اور ساتھ میں اس نے لیسا کو دکھایا ہے کہ اس کی ربان بھی نہیں ہے جب وہ نہا کر باہر نکلتا ہے تو لیسا دیکھتی ہے کہ اس کا ایک کان بھی نہیں ہے وہ آدمی لیسا کو سمجھاتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اپنے سارے بوڈی پارنس کو دوننے کے لیے اس سے پہلے یہ لوگ کچھ باتیں کر پاتے لیسا کی فیملی گھر واپس آ جاتی ہے لیکن گھر کی حالت تو بہت زیادہ بری ہوئی تھی وہ اپنے ہزبن یعنی لیسا کے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ تمہارے بیٹی پاگل ہو چکی ہے اور اب ہم اسے پاگل کھانے چھوڑ آئیں گے لیسا انہیں بہت بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اس کریچر کی وجہ سے ہوا ہے جو ان کے گھر گس آیا تھا پر اس کی کوئی بات نہیں سنی جاتی اور یہ ساری باتیں وہ کریچر بھی کمرے میں سن رہا تھا جس کے بعد لیسا بیچاری روتے روتے سو جاتی ہے صبح ہونے پر وہ کریچر لیسا کو ایک ڈیس دیتا ہے جسے بہن کر وہ کافی کانفیڈنس کے ساتھ آج کالج آئی تھے کیونکہ آج پہلی مرتبہ اسے فیل ہو رہا تھا وہ اکیلی نہیں ہے اس کا بھی کوئی ساتھ ہے اس دنیا میں جہاں وہ لڑکا جو لیسا کو پسند کرتا تھا وہ بھی لیسا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس جگہ پر لیسا کے بہن آ کر اس لڑکے سے لیسا کو دور کر دیتی ہے کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ یہ لڑکا لیسا کے لیے اچھا نہیں ہے خیر اب سین کٹھو کر اگلے دن ہمیں دکھایا جاتا ہے اب لیسا کی مام یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ لیسا کو پاگر خانے چھوڑ کر آئے گی حالانکہ انہیں تو آج ایک کانفرنس میں جانا تھا پر وہ سب کینسل کر دیتی ہے لیسا کو پاگر خانے چھوڑنے کے لیے وہ اس کے کمرے میں آتی ہے تو وہ کریچر اسے جان سے مار دیتا ہے لیسا یہ دیکھ کر گھبرا جاتی ہے پر اس سے زیادہ دکھ نہیں ہوا کیونکہ وہ عورت اسے بلکل پسند نہیں تھی یہ اب اس عورت کا کان بھی کار چکے تھے اس لاش کو بسیٹتے ہوئے یہ کریچر کی قبر تک لے آتے ہیں جس میں سے یہ کریچر زندہ ہو کر باہر آیا تھا لاش کو ٹکانے لگانے کے بعد اب گھر آ کر یہ کریچر لیسا سے کہتا ہے کہ اس عورت کا کان میرے جسم کے ساتھ سی دو لیسا نے بھی یہ کان سی دیا تھا لیکن اس کان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یہ کریچر اس کان کے ذریعے سے سن نہیں پا رہا تھا تب ہی کریچر لیسا کے ہاتھ میں ایک بجلی کا نشان بناتے ہوئے اسے سمجھاتا ہے کہ یہ کام کام کرے گا جب اسے کرنٹ لگے گا لیسا اس کریچر کو اس بیڈ میں نٹا دیتی ہے اور خود اپنے بالوں کو سٹائل کرنے لگتی ہے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ لیسا اب کافی خوش ہے کافی کانفیڈنٹ بھی ہے اور یہ سب ہو رہا ہے اسی کریچر کی وجہ سے جسے وہ اپنا دوست مان رہی ہے لیکن یہ کریچر جب سٹیننگ بیٹ سے باہر نکل کر آتا ہے تو پتہ چلا ہے جو کہاں اسے سیا تھا وہ اب کام کرنے لگا ہے لیسا کا کانفیڈنس اور اس کا سٹائل دیکھ کر کافی لوگ اسے پسند کرنے لگے تھے لیسا اس لڑکے کو دوستی کا کہتی ہے جس نے مووی کے سٹارٹ میں اس سے برتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی دوستی تو وہ اپنا بدرہ لینے کے لیے کر رہی تھی کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس لڑکے کو قبرستان میں لات چکی ہے جہاں پر پہلے سے ہی وہ کریچر مجود ہے یہ کریچر بڑی ہی بے دردی اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر کٹ لیتا ہے اس نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کے پاس اپنا ایک ہاتھ نہیں تھا اس کا ہاتھ لینے کے بعد وہ لڑکا مر جاتا ہے یہ لوگ اسے اسی قبرستان میں دفنا کر گھر واپس آتے ہیں لیسا پہلے کی طرف اس ہاتھ کو اس کریچر کے بادو کے ساتھ سی دیتی ہے ہاتھ ٹھیک ہو جانے کے بعد یہ لڑکا لیسا کے لیے پیان اپ جاتا ہے کیونکہ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ وہ پچھلی زندگی میں ایک میری دیشن تھا اس سر سے لیسا بہت زیادہ خوش تھی آہستہ آہستہ یہ لوگ اچھے دوست بن چکے تھے اور کافی زیادہ قریب بھی آ چکے تھے لیسا اس چیز سے بہت زیادہ خوش تھی جبکہ دوسری طرف اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ اس کی مام کافی دنوں سے غائب تھی پہلے تو اس کی ریڈا اور اس کی بہن کو لگتا تھا کہ اس کی مام ایک کانفرنس میں گئی ہے لیکن جب کافی دنوں سے وہ نہیں لوٹی اور ان لوگوں نے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ تو اس کانفرنس میں گئی ہی نہیں لیسا کے تید اب اس ساری بات کی خبر پولیس کو کر چکے تھے اور اس چیز نے لیسا کو بھی پریشان کر دیا تھا اس لڑکے سے کہتی ہے کہ ہم نے دو منڈر کیے ہیں تم تو ایک کریچر ہو تمہیں کون پکڑے گا اور مجھے پولیس نہیں چھوڑے گی آج نہیں تو کل مجھے پولیس پکڑ دے گی اور کچھ دنوں بعد شاید مجھے پھانسی ہو جائے اگلے دن لیسا جب کالج آتی ہے تو وہاں جا کروز سے پتہ چلا کہ اس کا فرینڈ آج آیا ہی نہیں ساتھ اس کے دوسرے کلاس سیلو کی بھی مرنے کی خبر پھیل چکی تھی دوسرے طرف دکھایا جاتا ہے کہ وہ کریچر اب گھر سے باہر نکل گیا ہے اس نے ایک آدمی کو ڈرا کر اس کے کپڑے لے لیے ہیں اور دوسرے آدمی کو ڈرا کر وہ اس کی کار لے چھپا تھا وہ دنیا کے اب کھلی ہواوں کا مزہ لینا چاہتا تھا ویسے ہی وہ سڑک پر گھوم رہا تھا کہ اسے سڑک پر لیسا مل جاتی ہے کہ اپنے فرینڈ کے گھر جانا چاہ رہی تھی یہ کریچر لیسا کو اپنی کار میں بٹھا کر اس کے فرینڈ کے گھر لے آتا ہے جہاں آنے پر اسے پتا چلا تھا کہ اس کے بہن بھی اسی فرینڈ کے گھر پر تھی یہ دیکھ کر لیسا کافی غصہ ہو جاتی ہے اور لیسا کا بدلہ لینے کے لیے اب یہ کریچر اس کے دوست پر حملہ کر دیتا ہے وہ اس کے جسم کے حصوں کو کاٹتے ہوئے اسے مار چکا تھا اور اب یہ لیسا کی بہن پر حملہ کرنے والا تھا لیسا اسے روک دیتی ہے جس کے بعد یہ کریچر اپنی گاڑی لے کر یہاں سے چلا گیا اور لیسا اپنی بہن کو لے کر اپنے فرینڈ کی گھر سے نکل آئی اور اسی اسے میں آ کر وہ اس کریچر کو قتم کرنے کا سوچتی ہے وہ پیچھے سے اس پر وار کرنے آ رہی تھی پر آخر وہ اسے نہیں مار پاتی کیونکہ ایک اکیلا وہی اس کا دوست تھا وہ یہاں اس کریچر کو بتا دیتی ہے کہ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں جس کے بعد ان لوگوں نے شادی کر لی تھی اسی رات ہمیں پتا چلتا ہے کہ لیسا کو پکڑنے کے لیے گھر پر پولیس آ چکی ہے لیکن لیسا جیل نہیں جانا چاہتی وہ ہمیشہ اس کریچر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور اس کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ لیسا بھی مر جائے اپنے آپ کو مارنے کے لیے لیسا ٹینک بیٹ کے اندر جاک اس کی ہیٹ کو فل کر دیتی ہے اور ایسے کچھ ہی دیر میں وہ جل کر مر جاتی ہے اور یہی سب دکھاتے ہوئے کہ کانی یہاں کتم ہو جاتی ہے